بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم محترم بزرگو عزیز نوجوانو محترم خواتین اور علی شبیبی ویل فیر سوسائیٹی کے ذمہ داران ایڈیل ریلیف ٹرسٹ کے چیئرمن اور دیگر ذمہ داران اور محترم سامعین آج مسجد کے افتتاح کے اس مبارک موقع پر میں آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے دونوں ادارے علی شبیبی ویل فیر سوسائیٹی اور ایڈیل ریلیف سینٹر اور دیگر ادارے دونرز ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر عظیم انہیں عطا فرمائے اس مسجد کو ان کے لئے صدق جاریہ بنائے اور اس علاقے کے تمام مکینوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالی اس پورے علاقے کے لئے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیل سے باتیں آگئی ہیں کہ مسجد یہ اسلامی سوسائٹی کا مرکز ہے اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے ہمارے سامنے بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینے میں اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی تعریف فرمائی قرآن مجید میں لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے پہلے روز سے تو اللہ تعالی اس مسجد کو بھی ان مسجدوں میں شمار فرمائے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد قبع اور مسجد نبوی نہیں بلکہ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا جہاں جہاں مسلمان سوسائٹیز وجود میں آتی گئی مساجد آپ تعمیر کرتے گئے جنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہی میں انیس مسجدیں تعمیر ہو گئی تھی اور اس کے آس پاس تقریباً تین تیس مسجدیں تعمیر ہو گئی تھی اور ان مسجدوں کا کیا کردار رہا ہے مولانا علیاز فلاحی صاحب نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہم حج پر جاتے ہیں مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں زیارت کرانے والے ہم کو بتاتے ہیں مختلف استوانوں کا تعرف کراتے ہیں اس سے مسجد کا پورا کیریکٹر اُبر کر سامنے آتا ہے کہ مسجد یہ نماز کی جگہ تھی مسجد یہ مسلمانوں کے فیصلوں کی جگہ تھی مسجد یہ تعلیم کی جگہ تھی تربیت کی جگہ تھی یہ ٹریننگ کی جگہ تھی یہاں فوجی ٹریننگ بھی ہوا کرتی تھی مولانا علیاز صاحب نے بتایا کہ یہاں کھیل کے مقابلے بھی ہوتے تھے یہاں وفود بھی آتے تھے یہاں یہ ایک ڈیپلومیٹک سینٹر بھی تھا تو مسلمان سماج کا مسلمان سوسائٹی کا یہ مکمل مرکز ہے یہاں سے مسلمان سوسائٹی مکمل طور پر گورن ہوتی ہے یہ ایک طرح سے ان کا ہیڈکوٹر ہے ان کے سارے معاملات یہاں فیصل ہوتے ہیں تو یہ مسجد کا اصل کیریکٹر ہے ہمارے تاریخ کے روشن ادوار میں مسجدیں ہمیشہ تعلیم کا مرکز رہی ہیں امام مالک امام شافعی جیسے فقہ اکرام ہوں یا امام بخاری امام مسلم جیسے محدثین ہوں ان سب نے اپنی درس کی مسندیں مسجدوں ہی میں لگائی ہیں اور مسجدوں ہی میں سے انہوں نے محدثین پیدا کیے فقہ پیدا کیے بات کے ادوار میں جامعہ قرطبہ اور جامعہ دمشق یہ ہر طرح کے علوم و فنون کا مرکز بن گئے مورخین کہتے ہیں کہ کئی کئی ہزار لوگ پوری دنیا سے یہاں جمع ہوتے تھے جو حیثیت آج ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کی ہے کیمبریج یونیورسٹی کی ہے ایم آئی ٹی کی ہے وہی حیثیتیں کسی زمانے میں دمشق اور قرطبہ کی ان مسجدوں کی ہوا کرتی تھی ان جامعات کی ہوا کرتی تھی کہ وہ ساری دنیا میں علوم و فنون کے مراکز کے طور پر جانے جاتے تھے ہمارے زمانے میں جو بہت سارے زوال مسلمانوں پر آئے ہیں زوال کی جو بہت ساری علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اس میں ایک اہم علامت مسجد کے کردار کا زوال ہے کہ مسجد کا یہ مرکزی مقام اس کی یہ مرکزی حیثیت اب باقی نہیں رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد کی حفاظت فرمائی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کیریکٹر کی بھی حفاظت فرمائی کہ آپ نے اس مسجد کے کیریکٹر کو بھی متاثر ہونے نہیں دیا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جس کی اہم مثال ہے وہ مسجد زرار ہے کہ جب بعض لوگوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لئے افتراخ پیدا کرنے کے لئے مسجد تعمیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا قرآن مجید میں جس طرح مسجد قبع کی فضیلت کا بیان ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح مسجد زرار کی مضمت بھی قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ کہ جن لوگوں نے مسجد زرار تعمیر کی اور مسلمانوں کے اندر کفر اور تفریق پیدا کرنا چاہا کہ اس میں کبھی کھڑے مت ہو جاؤ اس میں کبھی مت کھڑے ہو اس مسجد میں عبادت مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا یہ مسجد کے کیریکٹر کی حفاظت تھی کہ مسجد اتحاد کا ذریعہ بننا چاہیے مسجد نے مسلمانوں کو جوڑنا چاہیے اس نے ایک اسلامی سوسائیٹی کی بنیاد ڈالنی چاہیے وہ انتشار کا افتراخ کا اور مسلمانوں کے زوال کا سبب نہیں بننا چاہیے محترم بزرگو اور دوستو اگر ہم اسلامی عبادتوں پر غور کریں گے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ عبادتیں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں اصلاً اسی لئے ہیں نماز روزہ زکاة حج یہ سب اللہ سے انسان کے رشتے کو جوڑنے کے لئے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ وہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مراسم ہم کو بتائے ہیں اس طرح بتائے ہیں کہ وہ عبادتیں جہاں ہمارا اللہ سے رشتہ جوڑتی ہیں وہیں عام انسانوں سے دوسرے مسلمانوں سے بھی ہمارے تعلقات کو مستحقم کرتی ہیں نماز ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں لیکن دوسرے مسلمانوں کے کندے سے کندہ ملا کر صف بستہ ہو کر مساوات کا برابری کا ایک دوسرے کے غم میں دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں روزے میں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے غریب بھائیوں کی بھوک کا احساس بھی ہم کو ہوتا ہے حج یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے مجھ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں لبیک اللہمہ لبیک کی صداوں کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں لیکن ساتھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عالمگیر اخوت کا عالمگیر انسانی مساوات کا اعلان بھی کرتے ہیں زکاة یہ ہمارے اموال کو پاک کرنے کا ہمارے نفس کے تسکیہ کا ذریعہ ہے قرآن کہتا ہے لیکن اس کے ذریعے غریب بھائیوں کی مدد بھی کرتے ہیں اسلام کی ساری عبادت کی یہ خصوصیت ہے تو جو عبادت کا مرکز ہے مسجد اس کی بھی یہی خصوصیت ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ سے بھی جوڑے اور دوسرے انسانوں سے دوسرے بندوں سے بھی جوڑے یا ہم اللہ کے سامنے سجدہ بھی کریں اور محلے کے غریبوں کی یہاں کے مفلسوں کی مجبوروں کی فکر کی فکر کرنے کا اور ان کی داد رسی کا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی سامان یہاں پر ہو تو میں یہی گزارش کروں گا اس موقع پر کہ اس مسجد کو ایسی ہی ایڈیل مسجد بنائی ہے جو واقعی اسلامی سماج کا مرکز ہو اسلامی سماج کی بنیاد ہو جسے دیکھ کر اسلامی سماج کی ساری خصوصیات لوگوں کو یاد آ جائیں یہ میری پہلی گزارش ہے میری دوسری گزارش میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ مسجد کو تین لوگوں کا فرینڈلی بنائی ہے تین لوگوں کا فرینڈلی سب سے پہلے ویمن فرینڈلی خواتین خواتین پر مسجد میں حاضری فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے گھر میں نماز پڑھنے کی انہیں اجازت دیئے لیکن ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکھو وہ مسجد میں روزانہ پانچ وقت کی نماز میں آئیں ضروری نہیں ہیں لیکن امام کے خدبے سے یہاں کی تعلیم سے یہاں کے تسکیہ سے فائدہ اٹھانے کا حق ان کو بھی حاصل ہے تو ہماری مسجدیں خواتین فرینڈلی مسجدیں ہونی چاہئے ہماری مسجدیں چائلڈ فرینڈلی مسجد ہونی چاہئے بچے ہمارا مستقبل ہیں یہاں ان کو جھڑکیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے قدم قدم پر ڈانٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کی تربیہ ضرور ہو ان کو مسجد کے آداب ضرور سکھائے جائیں نماز کا صحیح طریقہ ضرور سکھائے جائے لیکن محبت کے ساتھ اس طریقے سے کہ دوبارہ مسجد کی طرف ہو لپک کر آئیں مسجد سے دوری ان کے اندر پیدا نہ ہو بار بار ہمارے سوشل میڈیا پر ترکی کی اور دیگر علاقوں کی مسجدوں کی فوٹوز وغیرہ آتے ہیں کہ وہاں بچوں کے لئے کھیل کا انتظام کیا گیا ہے بچوں کو انعامات دیا جاتے ہیں کہ چالیس دن اگر کسی بچے نے فجر کی نماز پڑی تو اس کو سائیکل انعام میں ملتی ہے ہندوستان میں بھی ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں جبکہ ہمارے بچوں کے لئے تعلیم کے تربیت کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور اسکول مغربی تہذیب مشرکانہ تہذیب کے فروغ کے مراکز بن گئے ہیں تو ایسے میں ہمارے بچوں کا مسجد سے رشتہ مضبوط ہو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے تو پہلے ومن فرینڈلی دوسرے چائلڈ فرینڈلی اور تیسرے نون مسلم فرینڈلی برادران وطن کو بھی موقع دیجئے کہ وہ مسجد دیکھیں وہ اللہ کے حضور مسلمان کس طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں جو روحانی پاکزگی اور جو روحانی اتمنان کا احساس ہوتا ہے وہ احساس وہ بھی محسوس کریں آپ دیکھئے کہ جو پہلی مسجد ہے کعبہ بیت اللہ مسجد حرام اس کے بارے میں بہت مشہور آیت ہیں ہمیشہ حج کے موقع پر سنتے ہیں اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وَزِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مسجد کا کیریکٹر یہ بتایا ہے کہ وہ ہدل للعالمین سارے جہانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہماری مسجدیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں سارے جہانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہیں یہ دعوت کا مرکز ہیں یہ اسلام کے پیغام کی اشاعت کا مرکز ہیں جہاں جہاں لوگوں نے مسجدوں کے دروازے کھولے برادران وطن کو بیٹھنے کا خدبہ سننے کا موقع دیا بلکہ گواہ میں جماعت کے لوگوں نے ایک کام کیا کہ وہ ہر سال رمضان کے موقع پر برادران وطن کو بھلاتے ہیں اور وہ تراوی میں اور قیام اللہل میں سہر تک بیٹھتے ہیں بڑی تعداد میں برادران وطن اور بات میں اپنے تاثرات لکھ کر جاتے ہیں تاثرات کا ریجسٹر آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے ایسے ایسے تاثرات لکھے ہیں کہ جو روحانی مسررت ہم کو یہاں آ کر ملی اور کئی نہیں ملتی رات میں انہوں نے قیام اللہل کا منظر دیکھا مسلمانوں کو گڑ گڑاتے دیکھا روتے دیکھا اور تراوی کے دوران قرآن کی مختصر تشریحات ان کے سامنے آئیں غیر معمولی تاثر ہو لے کر گئے تو ہماری اس مسجد کو برادران وطن کے لئے بھی ایٹریکٹیو بنائی ہے ان کے لئے لیٹریچر رکھئے ان کے لئے دعوت کا سامان رکھئے اور اگر وہ نماز دیکھنا چاہیں خدبہ سننا چاہیں اس کا موقع فراہم کیجئے تو یہی میری چار گزارشات ہیں اس موقع پر پہلی گزارش جس پر سارے مقررین نے زور دیا کہ یہ مسجد کا جو وسیع کیریکٹر اسلام میں ہم کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے اس کیریکٹر کے مطابق اس مسجد کو مسلمانوں کے تمام امور کا مرکز بنانے کی کوشش کیجئے اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اسے ومن فرینڈلی بنائیے چائلڈ فرینڈلی بنائیے اور نون مسلم فرینڈلی برادران وطن فرینڈلی بنائیے میں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائیں ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کا مرکز بنائیں اس کا ذریعہ بنائیں اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے سخنے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور آئندہ اس کو منٹین کرنے میں جو لوگ کردار ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین